ہیلو فرنڈز میں آپ سے آج کچھ ضروری کہنا چاہوں گا ابھی پتنگ کا سیزن آ رہا ہے دیکھیں یہ کبوتر یہاں پہ چھت پہ مجھے ملا یہاں پہ آ کے یہاں پہ آنے کی بیٹنے کی وجہ ہے گھر پہ میں بھی کچھ کبوتر رکھا ہوں یہاں پہ دانا وانا رکھا تھا وہ پینے کے لیے آیا کیا پتہ نہیں لیکن ایک چیز ہے یہ چل نہیں پا رہا تھا جب میں نے اس کو پکڑ کے دیکھا کیوں چل نہیں پا رہا ہے دیکھیں اس کے پیر میں دھاگا فسائے اور اتنی بری ط طریقے سے فسائے دھاگا اس کے آلماس ابھی پیر گرنے والے ہیں اس کے پیر ابھی کٹنے والے تو میں پلیز 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 میرے بھائیوں سے گزارش کروں گا پلیز آپ پتنگ اگر آپ اڑا رہے ہیں تو چھت پہ اس کا دھاگا مت چھوڑیے اور اسپیشلی پلاسٹیک والا دھاگا ہرگز مت کیجئے یوز مت کیجئے کیونکہ دھاگا نہیں ہوتا وہ پلاسٹیک والا ہوتا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کبوتر کٹ جاتے ہیں فس جاتے ہیں دیکھیں اس کا پیر آلماس ابھی اس کے اندر جان بھی نہیں بچی ہوئی نہ یہ کھڑ پائے گا نہ کچھ کر پائے گا دیکھیں پیر سے معذور ہو گیا اس کی کمزوری کیا جسے اس کی گردن بھی تیڑی ہونے لگ رہی ہے پلیز میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کروں گا چھت پہ خاص خیال رکھے یا ایسا دھاگا کوئی مت رکھے دیکھیں اچھا سا پرندہ صرف پیر میں دھاگا فسنے کی وجہ سے اس کی جان جاری ہے یہ کوئی دانے والا نہیں جو ایک بیماریاتی دانے دانے والی وہ والی نہیں دراصل اس کا پیر یہاں پہ دیکھیں دھاگے کی وجہ سے دھاگے کی وجہ سے بلیٹ کلوٹ ہو گیا سجن بڑھ گئی اور وہاں سے انفیکٹ ہونا شروع ہو گیا میرے بھائیوں آپ کو گزارش کرتا ہوں پلیز پتن کا پلاسٹک والا دھاگا مت یوز کیجئے اگر یوز کر رہے ہیں پہلی بات تو وہ یوز ہی نہیں کرنا چاہیے پلیز اگر آپ کوئی بھی چھت پہ جائے کئی بھی جائے اگر آپ کے آپ کی نظر میں آئے کہ کوئی بال اٹھا کے وہاں پہ د جال دیتے ہیں چھت پہ وہ والا اور یا پھر یہ دھاگے کچھ بھی اگر آپ کو دیکھیں آپ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ساف کر دیجئے یہ سوچ کے کر دیجئے کوئی پرندہ اس میں فض جائے گا اور اس کی جان چلی جائے گی تو میں آپ سے خاص اور خاص ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیز کو خیال میں رکھے بس یہ میسیج آپ کو دینے والا تھا مجھے ابھی ویڈیو بنانے بھی بہت افسوس ہو رہا ہے ابھی میں اس کا کافی دھاگہ ساف کیا ہوں اور بھی دھاگہ ساف کروں گا اس کے بعد دوائ کریں گے اللہ چاہا تو اس کی زندگی بخش جائے گی میں یہ ویڈیو اس لیے بنایا کہ میں سوچے ایک میسیج مل جائے گا آپ کو تاکہ آپ لوگ اس چیز پہ دھیان دے تو دعا کیجئے فرنڈ اس کی جان بچ جائے اس کا پیر صحیح ہو جائے سلامت ہو جائے ٹھیک جی فرنڈ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کبوتر کو ابھی سارا تاگہ نکال دیا ہے دوائی لگایا ہوں لگا کے رکھا ہوں تھوڑا پین کلر بھی ہلکا سا دیا ہے اور اس کو دانہ کھلانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ نہیں کھائے گا بہت ہی کمزور ہے تو دعا کیجئے بچ جائے ریکویسٹ دوبارہ کرتا ہوں آپ سے ہماری ایک غلطی کی وجہ سے کسی پرندے یا کسی کی بھی جان نہ جائے کسی کو لقصان نہ پہنچائے کوشش تو کیجئے جتنا ہو سکے آپ اس چیز کو احتیاط سے چلے بھلے آپ گھر پہ اس چیز کے شوق دار ہو یا آپ کو شوق نہیں ہو مجھے اس لیے زیادہ افسوس ہو رہا ہے ایموشن ہو رہا ہے کیونکہ میں اس کا شوق دار ہوں میں اس کو بہت دل سے پسند کرتا ہوں میرے پاس کافی عرصے سے یہاں پہ کبوتر ہیں یہ میرے گھر کے ہیں اس میں کچھ ہے ابھی یہ والا جو ہے تقریباً اس کے 18 سال ہے کافی کبوتر میرے پاس ہیں جن کی عمر جو ہے انیس سال کی ہے سولہ سال کے ہیں بارہ سال کے ہیں جب میں کالیج پڑھتا تھا میری گریجویشن ٹائم اس ٹائم سے رکھا ہوں ابھی تو بریڈ نہیں کرتا ہوں بس انہی کو رکھا ہوں جب تک ہے تب تک تو اس وجہ سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے مجھے کہ جیسے میں نے اس کو دیکھا کاشی ایک دو دن تین دن پہلے بھی یا پھر ایک ہفتہ پہلے بھی اگر مجھے مل جاتا تو وہ شاید کچھ کر پاتے لیکن اوپر والے کی مرضے دیر ہے درست ہے ابھی بھی کچھ گیا نہیں اگر اس کی ہلپ صحیح ہو جائے اس کا پیر صحیح ہو جائے تو وہ چرنے لگے گا دانا کھانے لگے گا جیسے اس کو طاقت آ جائے گی پھر وہ اپنی زندگی جی سکتا ہے ایمیونٹی سسٹم کافی سٹرنگ ہوتی ہے جنگلی کبوتر ہے وہ جو ہم دیکھتے کہ ہی کہی پر بھی مندر مجھے یہاں وہاں جو جو گری کلر کے کبوتر رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں جنگلی کبوتر تو ان کے اندر طاقت سٹائمینا بہت سٹرنگ ہوتا ہے تو انشاءاللہ دعا ہے کہ جل سے جل ریکوور ہو جائے جل سے جل وہ اچھا ہو جائے پھر وہ اپنی زندگی جئے گا بس آپ سے گزارش ہے کہ دعا کیجئے پلیز احتیاط بڑھتی ہے سر کے بال پتنگ کا دھاگا یا پھر کوئی بھی خسم کا دھاگا اور کوئی بھی کچھرہ آپ کے چھت پر مت رکھئے پلیز ریکویس کرتا ہوں اس کی وجہ سے نہ کوئی پرندے کی جان جائے نہ کچھ جائے اور ایک ایک چیز ہے خاص اور خاص بات آپ سے کہوں گا ہم بچا کچھا گندہ باسی کھانا دالتے جس میں بدبو آتی ہے پلیز فرنڈ میں گزارش کروں گا وہ بدبو آتی ہے کھانا بھی پلیز آپ مت دالیا آپ کچھرہ میں کھڑے میں پھیک دیجئے کیونکہ اس میں بھی کبھی کبھی انفیکشن ہو جاتا ہے پرندوں کو وہ کھاتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں کو دانہ کھلاتے ہیں ان کو بھی انفیکشن ہو جاتا ہے اگر کوئی کپتہ کھا رہا ہے تو اسے بھی ہو جاتا ہے کوئی بلی کھا رہی ہے تو پلیز آپ سے گزارش کروں گا اس میں بدبو نہ ہو اس طریقے کا دانہ آپ دیجئے پرندے کو یا کتے کو یا بلی کو کچھ بھی ہو بدبو دار کھانا پلیز آپ مت دیجئے جو کھوڑے میں جانے کے لائق ہے آپ اس کو کھوڑے میں دال سکتے کچھ بھی کر سکتے لیکن پلیز کوئی بھی پرندے اور جانور کو آپ یہ بدبو دار کھانا مت دیجئے یہ آپ سے گزارش ہے بس اور کچھ نہیں کہنا تھوڑا ایموشنل ہو گیا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بیمار کبودر اپنے یہاں پہ ہوتا ہے تو ایک دم دماغ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی زبان ہے نہیں کسی سے بات کرنے کے لئے ہم کو سمجھ کے ساری چیز کرنی پڑتی ہے تو بس آپ کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ ساری چیزوں کا آپ صاف رکھے سترہ رکھے کوشش کیجئے گرمی کا موسم آ رہا ہے چھت پہ پانی رکھے تھوڑا بہت دانہ رکھے اور سوچ سمجھ کے رکھے پانی ایسی جگہ رکھے دانہ ایسی جگہ رکھے جہاں پہ بلی نہ آتی ہو ایسی جگہ آپ پانی رکھ رہے ہیں پانی پینے جا رہا ہے کوئی بلی آئی اور پکڑ لی تو ایسی جگہ پہ آپ رکھے جہاں پہ بلی آ کے نہ پکڑے نہ کوئی کتہ یا کوئی بھی چیز کوئی بھی اس کو دوسرے جانور سے اس کو لکسان ہو کوئی بھی پرندے کو ایسی جگہ پلیز آپ اس کو پانی رکھے تو دعا کی درخواست ہے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں